اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے کافی دنوں بعد آج بلوگ آ رہا ہے مسروفیات تھی گھر کی بہت سی تو اس وجہ سے بلوگ نہیں بنا پائے خیر بہت دنوں سے کےک کھانے کا دل جو آ رہا تھا تو آج ہم کےک بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہ چھوٹا والا کپ آپ نے دیکھا ہوگا یہ والا چھوٹا والا کپ اس میں پہلے آپ تین انڈے دالیں جگ کے اندر اور پھر یہ چھوٹے والے کپ کے آئیل ایک کپ آپ کے گھر میں جو بھی کپ ہو چھوٹا تو ٹھیک ہے لیکن اسی کپ کے حساب سے آپ کو آئیل دالنا ہے ایک کپ اور میدہ دالنا ہے ٹھیک ہے ڈو کپ میدہ ایک کپ چینی دال کے بیکنگ سوڈا اس میں ہم نے چھان لیجیے گا بیکنگ سوڈا اور میدہ بیکنگ سوڈا اور میدہ دال کے آپ چھان لیں تاکہ اس کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بھی نکل جائیں ہم نے بہت بیٹ کر لیا تھا سائی چیزوں کو دال کے اچھے سے اس میں بیٹ کر لیا ہم نے تین انڈوں کو جب بھی تین انڈے آپ کے بیٹ ہو چکے ہیں اچھے سے دیکھا تھا آپ نے کس طریقے سے آئیل اور انڈے تین انڈے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے دال لیا گا میدہ جو ہم نے بیکنگ سوڈا ملا کے چھان لیا تھا وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دال لیں گے اگر ایسی ایک ساتھ دال لیں گے تو گھٹلیاں بن جائیں گی اور بلکل سمودھ سا پیسٹ نہیں بینے کا کیک کا تو ہلکے 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 ہاتھوں سے مکس کر لیں اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو اس سے بھی کر لیں لیکن اس سے ہم نے اسے کیا تھا کیونکہ اس سے زیادہ صحیح اچھا بیٹ ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں سے خود اچھا زیادہ اچھا بیٹ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے تو خیر پھر آپ پیٹ کر بیٹ ساری آپ اچھے سے اس کو گھما لیں دیکھیں بہت اچھا ہو گیا اور تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال لیجئے گا اس میں زیادہ گاڑا بھی نہ ہو زیادہ پتلا بھی نہ ہو نورمل ہو اتنا ٹھک مت رکھئے گا دیکھیں ابھی بہت تھے کہ ہم گھما رہے تھے اس کو اچھے سے میکس کر رہے تھے تو بہت دب جان لگانی پڑی تھی تو تھوڑا سدودھ ہم نے وہی کپ کا تھوڑا سا لیا پورا نہیں ڈالا تھوڑا سا دالا دیکھیں جو بس انف ہو گا یہوں گا پھر آپ اس کو اچھے سے پھیٹ لیں پھیٹ دیں پھیٹ دیں سا لیا پھیٹ دیں پھیٹ دیں کیونکہ جتنا پھیٹیں گے جتنا چھا سا دیں پھر دیکھیں بلکل پارٹیکل تیں اس میں بہت اچھا بنا دائی کے کیونکہ اس میں سب پروپر چیزیں دلیں تیہیے جب آپ چھوٹا کپ لیں تو اسی چھوٹھے کپ کے ساب سے ایک پورا آئی لیجئے گا تین انڈے لیجئے گا اور اسی کپ کے ساب سے مہدہ لیجئے گا اور چینی لیجئے گا گاڑا اورکن سخت کیک بنے گا اور سوفٹ کیک نہیں بنے گا اور آئیل اچھا ہوگا تو آئیل مقدار سا ہی ہوگی تو اس سے بھی اچھا سوفٹ بنتا ہے کیک پھر آپ اس میں بیکنگ پاورڈر لگا کے آپ کیک کو ایسی ڈال لیں کیونکہ اس سے اند چھپک وہ نہیں چلتا نہیں ہے نیچے سے ہمارا کیک پاکن سکیپر پدی ہے تو ہمارا کیک تیار ہوچکا تھا اور یہ بہت ہی ہی سوفٹ بنا تھا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارا کیک بہت 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 جی ہی سوفٹ بنا چکنے سے بنا تھا ایک ہمیں بہت ہی سوفٹ بنا چکنے سے بنا چکنے میں بہت پیلے سائے گیا یہ زیادہ اچھی بھی ہم ایک بہت میٹے میں کیا ہے بلینٹ تو یہ اچھا تھا اور ہم میٹھے میں لڈو بنا رہے تھے تو اسی چھوٹے کپ کے حساب سے ہم نے ایک کپ چینی لے لیتی اور ڈیڑھ کپ میدا نہیں سواری بیسن بیسن کے لڈو ہے یہ ہم نے لے لیا وہی ایک کپ آئل ڈال لیں اور ڈیڑھ کپ میدا جو ہمیں چھان لیجے گا کیونکہ وہی سیم بات پریکٹ پارٹیکلز نہیں ہوتے اس سے اچھا ہو جاتا ہے پاوڈری فارم میں آ جاتا ہے تو آپ نے جب ہی گھی ڈال لیا گھی بھی ڈال سکتے ہیں کھی نا ایک کپ نہیں آتا کپ گھی ڈال لی جائے گا تو بس اس کو ڈالنے کے بعد بہت ہی الکی آنچ پر اس کو بھنائی کیجئے گا کیونکہ اگر تیز آنچ کریں گے تو یہ پورا جل جائے گا اور اس کا کچھا بنچ ہوتا ہے میں بیسن کا وہ بھی رہے گا اچھے سے پکے گا نہیں جب آپ کو خوشبو نہ آنے لگے گھر میں مہک خوشبو آتی ہے وہ پیاری سی ہوتی ہے وہات تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پکنے سٹارٹ ہو گیا تو ہماری بنائی ہونے کے بعد یہ دیکھیں ڈیڑ کپ میدھا تھا زیادہ میدھا نہیں تھا اس لئے آپ کو وہ لگ رہا ہے اور آدھا کپ گھی ایک کپ چینی اس کپ کی حساب سے ٹھیک ہے آپ اتنا کریں کہ دیکھیں اس کا کلر بلکل چینج ہو گیا تھا اس ٹائم پہ بہت اچھی سی خوشبو سی ہوتی ہے پیاری سی بہت وہ آ رہی تھی تو ہی دیکھیں ہمارا بلکل ہی ریڈی ہو چکا ہے ریڈی نہیں ہوا تھا لیکن مطلب بنائی ہو کے اس کے جو کھی تھا وہ پڑھانے لگ گیا تھا تھوڑی دیکھیں تب ہی ٹھنڈا ہو گیا تو ہم نے اس میں چینی ڈال لی ٹھنڈا ہونے کے بعد ڈالی گا گرم مت ڈالی گا چینی ڈال کے اس پر مکس کر لیں اتنا مکس کریں کہ ایک ہی کلر ہو جائے بھی تو وائٹ اور براؤن کلر لگ رہا ہے تو ایک ہی کلر کر لیں اتنا مکس کریں اور چینی کو اتنا باری پیسیں کہ دردرہ پن بلکل بھی نہ ہو دردرہ پن آئے گا تو لڈو کھاتے پر دردرہ سا چینی آئے گی اور دردری سی لگے گی چینی کو بلکل فائن پیس لیجے گا جتنی فائن چینی ہوگی اتنا اچھا بنے گا جتنا اچھا بھنا وہ بیسن ہلکی آج پہ ہوگا اتنا اچھے بیسن کے لڈو بنیں گے اور گھی سے تو اور اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں اچھے زمکس ہو رہے ہیں دس پندرہ دس میرٹ تو ہوگا آپ کریں اس کو اچھے سے مکس آپ چاہیں تو گلف پین کی بھی ہاتھ میں جو آتے ہیں وہ پین کے کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک مسئلہ ہے لیکن ہاتھ سے زیادہ اچھے ہوتا ہے میرا خیال ہے جہاں تک کہ تو یہ لڈو تیار ہو گئے تھے اب اس کے لڈو سائز لڈو سائز لڈو سائز لڈو بنا لیں ایک ہی سائز کے لڈو سائز نہیں ایک ہی سائز کے لڈو بنا لیں لڈو بنا لے لڈو بنا لیں دیکھیں کلائی میں رکھیں ایسے لڈو بنا لیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی آپ ڈال سکتے ہیں بادام کٹ کے اور کچو لیکن ام نے اس کے اندر نہیں ڈالے کیونکہ اس کے اندر نہیں ڈالیں تب بھی اچھا تیسٹ آئے ایک اپر سے لگا رہے ہیں ڈیکوریٹ کے لئے وہ بھی اچھا لگے گا اپر سے لگایا تھا اندر نہیں ڈالا لڈال بھی سکتے ہیں اس ہر چوائس دیکھیں تیار ہو چکے تھے میں رڈو آدے کے پاس گھیگھی لگ رہے ہیں اور بہت ہی مزے کے ہی بنے تھے اور انہوں نے تیار ہو چکے تھے اور امید کرتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور پسند آیا تو لائک کریں نہیں پسند آیا تب بھی کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دیکھیں صرف پسند آیا بھی میں ڈیو پسند آیا